ہلو ایبریون آج کی اس ویڈیو آپ ملنگ ماشین میں ڈیوائیڈنگ ہیڈ میں جو میکنس ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے یہ ایک روڈ ہے اس کے چاروں طرف اس طرح کا ایک شیپ فارم کیا گیا ہے اب کس طرح سے اس کی انڈیکسنگ کرتے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ ایک یہ ڈیوائیڈنگ ہیڈ دیکھ رہے ہیں اور اس ڈیوائیڈنگ ہیڈ میں انڈیکسنگ کی جائے گی اس کے چاروں طرف شیپ کریئیٹ کرنے کے لئے تو بیسیکلی آپ دیکھیں گے اس ڈیوائیڈنگ ہیڈ میں سے آپ برگ پیس کو پاہر ٹرانس میٹ کر رہے ہیں موشن ٹرانس میٹ کر رہے ہیں اور ان کے بیچے وارم اینڈ وارم ویل گیر لگا ہوا ہے جس میں چالیس ایون کا ریشیو ہے یہ وارن ٹو ٹری فور فائیو سیکس سیون ایٹ نائن اور یہ ٹین ٹھیک ہے تو آپ نے دس وار موگ کر رہا ہے اب میں اس کا لوجک آپ کو سمجھاتا ہوں بیسیکلی چاروں طرف آپ کو موگ کرانا ہے چاروں طرف آپ کو فارم بنانا ہے تو ایک طرف شیپ بن جائے گا مطلب آپ کو جو شافٹ ہے اس کو ڈائی میٹر کے الانگ چار ایکول پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلا لوجک آپ یہ سمجھیں فورٹی ون کا ریشیو ہے اس کا مطلب جب آپ نے کرنگ کے ایک وار روٹیٹ کر آیا ہے تو یہ جو شافٹ ہے یہ ون بھائی پھٹی روٹیٹ کرے گی ٹھیک ہے لیکن آپ کو روٹیٹ کتنا کرانا ہے شاپٹ کا ون بھائی پھول روٹیٹ کرانا ہے تو ون بھائی پھول روٹیٹ کرانے کے لئے کیا करنا پڑے گا اس کو چیکرنگ کو ایک بار مین دس وارگ پہنے پڑے گے کیونکہ ایک بار میں کتنا کر رہا ہے یہ ون بھائی پھڑٹی کر رہا ہے تو دس بار میں کتنا کرے گا 1x40 multiplied by 10 مطلب 1x40 کا 10 سے multiply کر رہو گو تو 1x4 آ جائے گا تو اس طرح سے 10 کیوں rotation کر آیا اس کا logic آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس طرح سے ایک بار میں یہ form شیپ بنتا ہے پھر اس کو 1x4 rotate کراتے ہیں پھر شیپ بن جائے پھر 1x4 rotate کرائیں گا پھر شیپ بن جائے پھر 1x4 rotate کرائیں گا تو آپ کو چار بار اس کو index کرنا پڑتا ہے باقی یہ manual feed automatic feed table کو دی جا رہی ہے یہ کس طرح سے رہتا ہو میں نے آپ کو دکھایا ہے so thank you please do subscribe my channel